اور ان سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے یہ بچیوں کے بچوں کے جن کے میں نے نام دیئے ہیں خدا ان سب کے مستقبل کو روشن فرمائے اور بلکہ ہم آپ سے ارز کریں کہ ہمارے والد گرامی مرہوم بڑے اچھے دعایا کلمات میں دعا فرمایا کرتے تھے اپنی صبح کی نماز کے بعد یا رب اپنا کرم جہان پر تو صبح و شام کر اور کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر دنیا میں حق پرستی کا پھر احتمام کر اور انسانیت کا درس زمانے میں عام کر دل کو نہ کوئی شخص بھی اذنِ دروغ دے تو اس قدر جہان میں حق کو فروغ دے کر دے آتا ہر ایک کو احساسِ بندگی دکھلا دے سب کو راہِ ہدایت کی روشنیں ہر فرد شوق سے کرے اقرارِ آجزی کھل جائے ہر نگاہ پر مفہومِ زندگی پابند ہر بشر ہو فروغ اصول کا جاری ہو ہر زبان پر کلمہ رسول کا جاری ہو ہر زبان پر کلمہ رسول کا ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور ہر آنکھ میں ہو چلوا نما پنجتن کا نور ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشکے تور قدورتوں کو کر دے زمانے کے دل سے دور ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو خدا مند مطال تمام مومنین و مومنات کے جملہ مسائل کو حل فرمائے اور بڑی اہم اور ضروری دعا ہے سب صدق دل سے آمین کے یہ گاہ مجھے مزہ نہیں آیا شیر پڑھ کے کیونکہ آپ ایک تو شور بہت زیادہ ہے بیچینی بہت ہے جگہ کم ہے شاید کم پڑھ رہی ہے کم تو نہیں زیادہ بہت ہے لیکن مجمع بھی زیادہ ہے اس لئے شاید کم پڑھ رہی ہے تو آپ ذرا صبر و سکون کا مظاہرہ کریں اور جب تک یہ بیچینی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک آرام سے آپ سے گفتگو نہیں ہو پائے گی ارز کر رہی تھی آپ سے کہ سب سے اہم دعا ہے صدق دل سے آمین کہیے گا دل کی تہوں سے آمین کہیے گا جو سیلاب زدگان ہیں پاکستان میں اس وقت ایک قیامت سوغرب اپا ہے خداوند متعال ان کی فریاد رسی فرمائے ان بچارے مصیبت زیادہ افراد کو مصیبت زیادہ اہل وطن کو جند از جند اس مصیبت سے رہائی اور نجات انائد فرمائے اور جو ملک مخیر حضرات ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ ان پریشان حال مصیبت زیادہ افراد کی مدد کے لیے ان کا ہاتھ تھامیں اور جو اللہ نے انہیں وسائل عطا کیے ہیں ان وسائل کے ذریعے سے وطن عزیز کو اس مشکل سے رہائی اور نجات فرام کریں یوسف زہرہ کے ظہور میں خدا تاجیل فرمائے سلطان عادل کو جلد اس جلد ان کے جمال جہاں آرہ سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے اور میدان قیامت میں شہزادی نور پیغمبر اکرم کی دختر بلندختر سیدہ کونین کی شفاعت سے خاتون جنت کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ بر فرمائے اہلِ بیتِ اتھار اور آئمِ حدہ علیہ السلام کے قلوبِ متحر کو ہم سے راضی و خوشموت فرمائے ہمیں اپنے واجبات فرائض کی آدائیگی پر کمر بستہ ہونے کی توفیقِ نائد فرمائے گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیقِ نائد فرمائے اور ممبرِ عزیز سے یہ جو موائزِ حسنہ کی خیرات بڑھتی ہے خداوندِ متعال اس سے بھرپور طریقے سے ہمیں بہرہ بر ہونے کی توفیق نائد فرمائے اور آپ سب کو طولِ عمرِ نائد فرمائے آپ کو صحت زندگی قابلِ رشت صحت اور طولِ عمر سے نوازے ہمارے بھائی علیل ہیں آپ سب صدقِ دل سے آمین کہیے گا خدا ان کو صحتِ کاملہ شفاہِ حجلہ اور عمرِ طولانی انائد فرمائے بی بی سہار اور بی بی زہرہ انہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے ان کی طبیعت ناساز ہے آپ دعا کیجئے گا خداوندِ متعال انہیں شفاہِ کاملہ سہتِ حجلہ اور عمرِ بابرکت اور عمرِ طولانی انائد فرمائے ان کے مسائل کو حل فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہم مرزقنا فِي الدُّنیا زیارة الحسین وفِي الْآخِرَتِ شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام باوازِ بلند صلوات اللہم مرزقنا فِي الدُّنیا زیارة الحسین تاریخِ ابنِ آساکر میں جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں بخوبی باخبر ہیں کہ یہ ایام امام العارفین سید الساجدین امام علی زین العابدین کی شہادت کی مناسبت سے ان کی شہادت کی مناسبت سے ان مجال سیازہ کا احتمام کیا گیا ہے اور مجھے بتایا گیا مجھے معلوم بھی ہے کہ آپ میں سے بہت سی محترمات ایسی ہیں جو بہت دور کے شہروں سے تشریف لاتی ہیں دیہاتوں سے تشریف لاتی ہیں اور بہت زہمت کا سامنا بھی ہوتا ہے تو آپ سب کے لئے میں دعا گو ہوں خدا بند متعال آپ کے عجر میں اضافر فرمائے آپ کو دنیا و آخرت میں سرخ روح فرمائے اور آپ کی اس محبت کی جزا آپ کو صرف مادر حسین سے مل سکتی ہے خدا بند متعال آپ کو اس کا عجر جزیل نائد فرمائے آپ نے روزانہ مسافت تے کر کے مختلف مقامات سے اس مجلس میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا اپنا قیمتی وقت دیا خدا بند متعال اس کا صلح آپ کو بہترین سے بہترین نائد فرمائے ارز کر رہی تھی کہ تاریخ شور ابھی تک بہت زیادہ ہے میری انتظامیاں سے گزارش ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں سال آباد بھیجئے تاریخ ابن عساکر میں اہل سنت برادران نے کچھ روایات نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں جو ان کی قابل اعتماد کتابیں ہیں بڑی کتابیں ہیں جن میں یہ روایتیں نقل کی گئیں اور ان روایتوں کی سنت کو بھی انہوں نے ثابت کیا ہے جس میں سے ایک روایت ہے جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور میری مجلس کا مزاج زیادہ یہی ہے کہ میں ہمیشہ برادران کی کتابوں میں جو روایت نقل کی گئیں ہیں میں ہمیشہ اس وقت تاریخ ابن اساکر میرے پیش نظر ہے جس میں صفحہ نمبر دو سو پچپن پر روایت بیان کی گئی ہے کہ کہ قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر نے فرمایا ایوہ الناس امتحنو اولادکم بحب علی بن عبی طالب علیہ السلام فمن احبہو فہو منکم ومن ابغزہو فلیس منکم کہا کہ اے لوگو امتحنو اولادکم اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد حلال ہے یا حرام اس زمانے میں چونکہ معمولاً مسافتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور جب جو تاجر تھے جو بزنسمن تھا جو اور کام انجام دیتے تھے لوگ وہ اپنے گھروں سے چھے چھے مہینے تک غائب رہتے تھے کیونکہ سفر اتنے دولانی تھے اور پر مشقت سفر ہوتے تھے اتنی آسانی سے لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے تو پاک پیغمبر نے ایک پیمانہ قرار دیا کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ویسے تو جو تو مسلم ہیں مسلمان ہیں مرد ہو یا عورت ہر شخص اپنے احساس ذمہ داری سے واقف ہے اور احساس ذمہ داری سے انسان مسلمان سرشار رہتا ہے خاتون ہو یا مرد من ذکرن او انسا اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے لیکن بسا و خط احساس ہوتا ہے کہ بعض لوگ اور یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے رشتوں میں درار آ جاتی ہے جب ادم اعتماد کی فضاء پیدا ہوتی ہے رشتے ہمیشہ میوچول ٹرسٹ سے چلتے ہیں باہمی اعتماد کی فضاء میان بیوی کے درمیان بھی برقرار رہنی چاہیے اور افراد خانوادہ کے درمیان بھی جب میس انڈسٹیننگز بڑھتی ہیں غلط فہمیاں بڑھتی ہیں تو مسائل بہت زیادہ گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں لہٰذا آپس میں جو ٹرسٹ ہے میوچول ٹرسٹ ہے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب رشتوں کے استحکام کے لئے البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ٹرسٹ کرنے کے لئے کسی کرتوت کا ہونا بھی ضروری ہے تو ہر انڈویجول کو ہر شخص کو فیملی میں ہر میمبر کو اس بات کا پابند رہنا چاہیے کہ دوسرا فیملی میمبر اس پر آنکھیں پند کر کے اعتماد کریں بلائنڈ ٹرسٹ کریں آپ اپنے کردار کو اخلاق کو اپنے صفات کو اتنا زیادہ بہترین اپنے اندر صفات پیدا کریں اور اپنے اخلاقوں کے اردار کو اس شان سے سواریں کہ فیملی میمبرز ہوں دوست احباب ہوں ملنے والے ہوں لائف پارٹنر ہو وہ آپ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں وہ آپ پہ اندھا اعتماد کریں اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس اعتماد کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو بہت سے اچھے عادات کو اپنانا پڑتا ہے اور بہت سے برے عادات کو الویدہ کہنا پڑتا ہے اور فرما آپ نے یہ ہر زبان میں اس بارے میں فریزز ہیں محاورے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے تمہیں پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا اپنی شخصیت کا لوہا منمانا ہوگا اور ہر اعتبار سے ظرف کے اعتبار سے کردار کی طہارت اور بلندی کے اعتبار سے اور واجبات کی آدائیگی کے اعتبار سے زبان کی پاکیزگی کے اعتبار سے یعنی انسان باتقوی کون ہے آپ سے گزارش کروں جو معصون نے فرمایا تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو انسی کا بتقوی اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں پرہزگاری کی نصیحت نہیں کہا نصیحت نہیں کہا وسیعت کہا وسیعت تو انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ مر رہا ہو لیکن مولا کائنات کے خطبے ہیں ممبر کوفہ پر انسی کم بتقوی اللہ کیونکہ نصیحت کا اتنا اثر نہیں جتنا وسیعت کا اثر ہوتا ہے اوسی کم بتقوی اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تقوی اللہ کی پرہزگاری کو اختیار کرنے کی اپنے اندر خشیت خدا عظمتِ الہی کا احساس پیدا کرو اپنے سینے میں جا گزی کرو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں پرہزگاری کی گناہوں سے خود کو بچانے کی تو یہ جو اتنا پرہزگاری کا تقوی کا مولا کائنات نے نئی جل بلاغہ میں درس دیا اور قرآن کریم میں انبیاء اعظامِ الہی کی دعوت کو جتنا بیان کیا گیا کہ وہ اپنے زمانے کے انسانی معاشروں سے جب مخاطب ہوتے تھے تو وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے کہ میں تمہیں تقوی اللہ کی جانب بلا رہا ہوں تقوی اختیار کرو تو یہ تقوی کیا ہے تو تقوی کی دفینیشن ہم نے بزات خود میں نے ممبر سے بہت بار بیان کی تقوی کی دفینیشن بہت سے خطابہ اہلِ ممبر بیان کرتے ہیں تقوی کی دفینیشن کتبِ روایات اور احادیث میں بیان کی گئی کہ تقوی کس کو کہتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں تقوی کس چیز کا نام ہے پرہزگاری کیا ہے تقوی کس قوت کو کہتے ہیں جو انسان کو این گناہ کے وقت اس کو گناہ سے روک لے لیکن کسی نے بڑا اچھا کہا کہ خود پہ ہر دم نگاہ رکھی ہے خود کو اپنا حریف جانا ہے اور کیا آپ نے خود پہ ہر دم نگاہ رکھی ہے خود کو اپنا حریف سمجھا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا ہے اور اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھی ہے وہ ہماری نگاہ جو ہر وقت دوسروں کے اوپر گھونتی رہتی ہے وہ نگاہ خود پہ ہر دم نگاہ رکھی ہے خود کو اپنا حریف سمجھا ہے اپنی ذات کو اپنا دشمن سمجھ کے ہر وقت اپنے اوپر اور یاد رکھیے گا سکسیسفل انسان وہی ہے کامیاب انسان وہی ہے جو خود کو اپنا دشمن سمجھے اگر آپ نے خود کو اپنا دشمن نہ سمجھا تو آپ کو باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے اور باہر کا دشمن انسان کو اتنا نقصان پہچا بھی نہیں سکتا یہ قرآنی حقیقت ہے کہ جہاں باہر کے دشمن کی بات ہو وہاں خالق کائنات اس کو بہت لائٹلی بیان کرتا ہے جیسا کہ سورہ مبارکہ فلق میں بیان کیا پرورتگار نے خود کو سورہ مبارکہ فلق میں ایک واسطے سے درس دیا لوگوں مجھے پکارو صرف ایک واسطے سے اور دشمن کتنے زیادہ ہیں بے شمار ہیں لیکن سورہ مبارکہ ناس میں دشمن صرف ایک وط لائے اور وہ دشمن بھی انسان کا اپنا نفس ہے لیکن واسطے تین دیئے خدا کو مختلف واسطوں سے پکارو کہ وہ تمہیں تم سے نجات بھی دے انسان کو اپنی ذات سے جتنا خطرہ ہے اتنا کسی اور سے نہیں اور کیا آپ نے اگر آپ کی کوئی جیسا کہ ہم نے اس دن بیان کیا تھا کوئی آپ کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ تو آپ کا فائدہ کر رہا ہے کوئی آپ پہ تحمت الزام لگاتا ہے وہ تو فائدہ کر رہا ہے وہ تو اپنی ساری دولت آپ کے نام آمال میں انڈل رہا ہے اور آپ کی ساری غلازت اپنی جانب شفٹ کر رہا ہے وہ تو آپ پہ احسان کر رہا ہے آپ کو تو اس کی عزت کرنی چاہیے اور خاصان خدا نے کی ہے بڑی ہستیوں نے یہی روش اتنائی ہے خاجہ آبا سلط اپنی غیبت کرنے والوں کو اتنے قیمتی توفے بھیجبایا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ اتنے ایکسپینسیو اتنے قیمتی توفے آپ ان کو بھیجبا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے ارے ان کی کیا وقت ہے جو وہ مجھے بھیجبا رہے ہیں بچارے ہر وقت جو محنت کوشش کرتے ہیں جتنی نیکیاں کماتے ہیں وہ بڑی فراختلی سے میری جانب منتقل کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ تو یہ توفے کیا احسیت رکھتے ہیں یہ تو ابھی استعمال کریں گے ختم ہو جائیں گے لیکن جو توفے وہ مجھے بھیجبا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ دیں گے مجھے سپورٹ کریں گے میرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنیں گے تو دوسرا باہر کا دشمن آپ کو نقصان نہیں ادھر سے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یعنی اپنے خیال میں وہ بڑا بڑا کارنامہ کر رہا ہے اس نے آپ کی جڑیں کٹ دی کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کی برائی کرتا ہے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگوں کی میمری شوٹ ہے حافظہ بہت کم ہے ادھر سنیں ادھر کان سے نکال دیں فائدہ آپ ہی کا ہے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت مزہ لے کے لوگ سن لیتے ہیں اچھا یہ ہوا اس کے بعد وہ کسی اور بات میں لگ جاتے ہیں لیکن آپ کا مقام نگاہ خداوندی میں جتنا بلند ہوتا رہتا ہے اور جتنی خدا کی بارگاہ سے جزائیں اس شخص کے نام آمال میں شامل ہوتی ہیں جس کی برائی کی جاتی ہے تو باہر کیا دشمن انسان کو نقصان پہنچائے وہ نقصان پہنچائی نہیں سکتا کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے گا تو خالق کائنات اس کی تمام نیکیاں آپ کے دامن میں ڈال کے آپ کی برائی ہیں اس کی جانب شفٹ کر دے گا اگر وہ آپ کو جان سے مار دے تو آپ شہید راہے خدا کہنائیں خالق کائنات اجر و سباب اس کا الگا تک اگر وہ آپ کو واقعا کوئی ایسا نقصان پہنچا دے جان میں مال میں اولاد میں تربیت میں کسی اور مسئلے میں آپ کی جوگ چلی گئے کچھ اور وہ عجر و پاداش خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے اور دنیا میں بھی خدا کمپنسیٹ کرتا ہے ایسا نہیں کہ خدا نے صرف آخرت کے تذکروں پر ترخوا دیا ہے کہ تمہیں آخرت میں آتا کریں دنیا میں آپ صبر کر کے دیکھیں ذرا سا صبر کر کے دیکھیں اتنے کوئی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے خدا دنیا میں کمپنسیٹ کر کے صبر و سکون کا مظاہرہ کرتے ہیں اچل کود نہیں کرتے جزا و فضا نہیں کرتے بے قرح میری بات پر اعتماد کیجئے صبر بہت بڑی دولت ہے کوئی اللہ کو نا بھی مانتا ہو نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ صبر کو شیوہ بنا لے تو صبر اس کو نتائج فرام کرتا ہے اچھے آدات اس کو نتائج فرام کرتے ہیں بے شک وہ نہ مانتا ہو خدا کو مولا کائنات نے کیا فرمایا کلام الامام امام الکلام آقا نے ارشاد فرما ان الملک یبقا معا الكفر ولا یبقا معا الظلم مولا کائنات نے فرمایا بادشاہیاں بچ جاتی ہیں کفر سے لیکن ظلم سے نہیں بچتی اور کیا آپ نے سلطنتیں کفر کے باوجود بچ جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں بچتی تو جو انسان انصاف کو اپنا وطیرہ بنا لے اخلاق حسنہ کو اپنی راہ و روش قرار دے جو شخص اچھے آدات اور اچھے اوصاف کو اپنا لے جو اپنے اندر خوبیوں کو جلا دے وہ اگر اللہ کو نا بھی مانتا ہو تو وہ بحث تو الگ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آخرت میں اس کا کوئی عجر نہیں ہے لیکن دنیا میں وہ فائدہ حاصل کرتا ہے دنیا میں اس کو بہت سی کامیابیاں میسر آتی ہیں تو یہ ایک نسخہ کیمیاں ہے جو مکتب معصوم کی جانب سے ہمیں پیش کیا گیا اس کو اپنانا بہت ضروری ہے تو عرض یہ کر رہی تھی کہ میوچول ٹرسٹ کی فیضا کو پہلے قائم کرنا ضروری ہے ایسے آپ دوسروں سے کہیں کہ تم مجھ پہ اعتماد کرو تو ایسے کیسے ہوگا آپ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ اسلام میں یہ حکم ہے یہ حکم ہے تمہیں میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تم پہلے خود ویسے ہو کے دکھاؤ پہلے ان کی بدتمیزیوں پر گستاخیوں پر اپنے استحصال پر صبر و سکون کا مظاہرہ کرو اخلاقِ آلیہ کا مظاہرہ کرو دوسروں کے لئے کیرنگ ہو جاؤ تاکہ پھر رفتہ 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 تمہاری شخصیت کا ایک امیج بن جائے اور پھر سب لوگ تمہارا احترام کرنے لگیں تو انسان کو اپنی شخصیت کو پہجنوانے کے لئے بہرحال کچھ مہنک کرنا پڑتی ہے تو ارز کر رہی تھی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی تھی کہ زمانہ زمانہ جاہلیت تھا لوگ لمبے سفر طے کرتے تھے اور مہینوں اپنی فیملی سے دور رہتے تھے تو اس طرح کے شکوک و شبہات بھی جنم لیتے تھے نعوذ باللہ من ظالک جب وہ اپنے سفر سے لوٹتے تھے کہ اولاد کے بارے میں شکوک و شبہات اس زمانے میں ڈینے ٹیسٹ ہوتا نہیں تھا تو پاک پیغمبر نے ایک ڈینے مطلع دیا اور فرمایا یہ ڈینے کرو اور آسودہ خاطر ہو جاؤ کہ امتحنو اولادکم بحب علی بن عبی طالب علیہ السلام فَمَنَا أَحَبَّهُ فَا هُوَ مِنْكُمْ اپنے بچے کا ٹیسٹ لو اگر اس کا دل محبتِ علی میں دھڑکتا ہے تو فَا هُوَ مِنْكُمْ اگر بچے کا دل علی کی محبت میں دھڑکتا ہے علی کے نام سے اس کے چہرے پہ شادہ بھی آجائے اس کے چہرے پہ سرور آجائے اس کے چہرے پہ شادمانی کے آثار ظاہر ہو جائیں فَا هُوَ مِنْكُمْ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے اور اگر وَمَنْ أَبْغَزَهُ جو علی سے بغض رکھتا ہو فَا هُوَ لَيْسَ مِنْكُمْ وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پاک پیغمبر نے امارِ یاسر سے فرمایا امار وہ بلند و بالا وہ قدابر شخصیت عالم اسلام کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں وہ مقام شامخ رکھنے والے صحابی جنب امار ابن یاسر جنہوں نے جن کے خدمات کسی کی نگاہوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ان والدین کی اولاد ہیں امار ابن یاسر جنہوں نے اس شرک کے ماحول میں جب اسلام کو قبول کیا تو انہیں کیا قیمت ادا کرنا پڑی سمیہ امار کی والدہ یاسر امار کے والد دو مختلف اونٹوں سے ان کو باندھ کے دو مختلف طرف اونٹوں کو بھگایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے احد 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 اللہ ایک ہے اتنا تشدد ظلم امار ابن یاسر کی شخصیت عالم اسلام میں بہت بڑی شخصیت ہے تو امار نے جس روایت کو بیان کیا اس روایت کو کوئی رد نہیں کر سکتا حتیٰ کہ امار کو یہ عزاز حاصل ہے کہ میدان سفین میں امار کی شہادت سے لوگوں کو لوگوں نے آلی کو پہچانا کیونکہ امار نے آخری وقت شہید ہوتے ہوتے کہا کہ میرے رسول نے یہ کہا تھا کہ امار جب تو شہید ہوگا تو دودھ کی لسی پیے گا تیری آخری غزہ وہ ہوگی اور تقتلو کا فیعتن باغیہ اور تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو امار دم توڑ رہے تھے اور کہتے تھے لوگوں آؤ جلدی سے دیکھو مجھے کس گروہ نے قتل کیا ہے تو یہ پاک پیغمبر فرما کے گئے ہیں کہ باغی گروہ ہوگا اور دیکھو میں دودھ کی لسی پی رہا ہوں تو جان جاؤ علی امام برحق ہے امار ابن یاسر کو خدا نے وہ عزاز و اکرام عطا کیا تو کوئی کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں جو امار کی ربایت کو کبھی غلط ثابت کرے تو امار ابن یاسر نے بیان کیا کہ پاک پیغمبر نے مجھ سے فرمایا امار ان رائیتا قد سلک علیاں وادیا ونناس سلک وادیاں غیرہ فسلک معا علی ودعن ناس امار اگر کبھی تو دیکھے کہ قد سلک علیاں ان علیاں قد سلک وادیا علی ابن ابی طالب ایک راہ پہ چل پڑے وسلک الناس وادیاں غیرہ اور ساری دنیا ایک الگ راستے پہ چل پڑے تنہا علی ایک الگ ڈائریکشن میں چل دی ہے فسلک معا علی ودعن ناس تو سب کو چھوڑ دے علی کے ساتھ ہو جا تو امار ابن یاسر نے کہا کہ یا رسول اللہ تو سب کو کیسے چھوڑ دوں اگر ساری دنیا الگ راستے پہ چل دے اور علی اکیلے اس راستے پہ ہوں تو ساری دنیا کو کیسے چھوڑ دوں ساری دنیا کو چھوڑ دوں آقا نے فرما ان کو دفع کرو با ان ناس بسلک معا علی صرف علی کے ساتھ جن کیوں اس لیے کہ کیا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے بلکہ آقا نے فرمایا اللہم ادر الحق حیصدار علی پروردگار حق کو ادھر ادھر مور دے جدھر جدھر علی مرزائے اور آپ کو معلوم ہے یہ روایت کس نے باین کی ہے تاریخ بغداد خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس روایت کو پک پیغمبر سے یہ امار ابن یاسر والی روایت کو تاریخ بغداد میں نخل کیا گیا جل تیرہ ہے پیج نمبر 187 187 نمبر ہے صفحے کا جس میں تاریخ بغداد میں اس روایت کو باین کیا گیا کہ آقا نے فرمایا کہ ان رئیت علی قد سلک وادیا علی اکیل ایک راستے پر چل دیں وَسَلَكَ النَّاسُ وَادیاً غیرًا اور ساری دنیا کسی اور راستے پر فَسْلُقْمَعَ عَلِي علی کے راستے کو اپنا لینا تو یا رسول اللہ لوگوں کو کیا کروں دعِ النَّاسُ ان کو دفع کرو ان کو چھوڑ دو تم علی کے راستے کو اپناو اور راہِ علی ابن آبی طالب پر چلو تو اسی لئے شاعر نے بہت اچھی روبائی کہی ہے وہ کہتا ہے مَوَاحِبُ اللَّهِ عِنْدِ جَاوَزَتْ عَمَلِي مَوَاحِبُ اللَّهِ عِنْدِ جَاوَزَتْ عَمَلِي وَلَيْسَ يَبْلُغُهَا قَوْلِ وَلَا عَمَلِي وَلَكِنْ عَعْزَمَهَا عِنْدِ وَأَفْزَلَهَا وِلَا يَتِي لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي شاعر کہتا ہے مَوَاحِبُ اللَّهِ عِنْدِ مَوَاحِبُ میرے پاس اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں مَوَاحِبُ اللَّهِ عِنْدِ جَاوَزَتْ عَمَلِي میری توقع سے خدا نے مجھے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے میری حیثیت سے میری عوقات سے میری توقع سے کاش ہم سب یہی ایمان رکھیں کہ خدا نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں نوازا ہے مَوَاحِبُ اللَّهِ عِنْدِ جَاوَزَتْ عَمَلِي اللہ کی نعمتیں میری توقعات سے بہت زیادہ ہیں وَلَيْسَ يَبْلُغُهَا قَوْلِي وَلَا عَمَلِي میری نہ زبان اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ مجھے یہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں لَاكِنْ اَعْزَمَهَا اِنْدِي وَأَفْزَلَهَا وہ کہتا ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں جو خدا نے مجھے عطا کی ہیں سب سے افضل اور سب سے عالی جو خدا نے عظیم ترین نعمت مجھے عطا کی ہے وَلَا يَتِي لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي یہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی محبت وہ سرمایہ ہے جو خالقِ کائنات نے مجھے عطا کیا اور یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے میری زندگی کا میں بھول گئی تھی مجھے بار بار باہر تاقید کی گئی ہے اجنالہ ہے غالباً کوئی جگہ یہاں بھنوال میں وہاں مجلس آزا ہے پانچ ربیو لول کو ڈیڑھ بجے خطاب ہوگا اور غالباً مجھے کو خطاب کرنا ہے ڈیڑھ بجے خطاب ہوگا گیارہ بجے کا اعلان ہے ان کا مجلس آزا کا اس سے پہلے بھی ان کا کوئی پروگرام ہے لیکن میرے خطاب کا ٹائم غالباً ایک بجے کا ہے اجنالہ بھنوال میں ہی کوئی جگہ آپ یقیناً جانتی ہوں گی جہاں پانچ ربیو لول تاریخ ہے اس کی دن کے وقت گیارہ بجے مجلس آزا کا آغاز ہوتا تو ارز کر رہی تھی کہ خاموشی برقرار رہے کہ خالق کائنات نے ہم اہلِ تشیو کو فرزندانِ مکتبِ تشیو کو جس نعمت سے نوازہ ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ ایسی نعمت ہے قال امیر المؤمنین علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخل لسانہو فی فمی فانفتحا فی قلبی الف باب ومعا کل باب الف باب وقال صلوات اللہ علیہ ایزاں لو سنیت لی وسادا وجلستو علیہ لحکمتو بین اہل التورات بطوراتهم وبین اہل الانجیل بانجیلهم وبین اہل القرآن بقرآنهم حاضر المرتبہ لا تنالو بمجرد التعلم ولیکن یتمکنو فی حاضر المرتبہ بالعلم اللدنی مولا کائنات نے ایک حدیث ایک روایت جو مولا کائنات سے نخل کی گئی اور تمام برادران نے یہ اہل سنت برادر نے اپنی کتاب میں مولا کائنات کے زبان وحی ترجمان سے عدا ہونے والے ان کلمات کو نخل کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے ادخل لسانہو فی فمی آقا نے اپنی زبان میرے موں میں ڈالی یہ زبان رسالت چس چس کے پلے ہیں خدا نے ان کی غزہ لعاب رسول میں رکھی تھی اور لعاب رسول ان کا جزب بدن بنتا رہا تو ادخل لسانہو فی فمی آپ کمفٹیبل ہیں ارز کروں کیونکہ پیچھے سے شور آ رہا آپ اٹینٹیو ہو کے سنیں آپ کی پوری توجہات کی میں طلبگار ہوں فرما آقا نے کہ پاک پیغمبر نے اپنی زبان کے ذریعے سے فن فتح فی قلبی الف و باب الف و باب من العلم والحکمہ ومعا کل باب الف و باب جب حضور کا لعاب میرے دہن میں گیا تو خدا نے ہزار علم و حکمت کے دروازے مجھ پہ کھولے معا کل باب ہر باب جب ایک باب کھلتا تھا تو اس کے اندر سے ہزار باب اور کھلتے تھے یہ بہت اچھی تمثیل ہے یہاں ہزار کا مطلب ہزار نہیں ہے یہاں ہزار کا مطلب کاؤنٹلیس ہے یعنی ہزاروں اب باب کھلے اور ہر باب کے اندر سے پھر ہزاروں اب باب کھلتے چلے جاتے تھے تو پھر فرماتے ہیں آقا نے فرما اور اس کی وجہ ہے کہ مجھے اتنا وافر علم ملا زقنی رسول اللہ زقن زقا اتنا وافر علم مجھے ملا چونکہ سرکار رسالت محاب نے ویسے تو سرکار رسالت محاب نے علی ابن عبی طالب کو جو جو آتا کیا وہ تو لاکھوں کی تعداد میں محاصن ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں کتابوں میں جو فضائل بیان کی گئے لیکن اس میں جو فضائل بیان کی گئی ہے وہ دس صفتیں ہیں جو پاک پیغمبر نے مولا کائنات کو عطا کی تو فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اشرم من رسول اللہ حضور کی دس صفتیں جو مجھے عطا کی گئیں کانا لی اشرم من رسول اللہ لا یعطاہنہ احد قبلی ولم یعطاہنہ احد بعدی نہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ ملی نہ مجھ سے بعد اور یہ وہ صفتیں ہیں جو انبیاء اعظام الہی کو بھی نہیں مل سکیں انبیاء معصوم کو نہیں ملی یہ صرف علی ابن عبی طالب کو ملی اور وہ کیا ہیں فرما قال لی سرکار نے ارشاد فرما ہے کسی اور نبی کو تو یہ صفت نہیں ملی فرما علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے وانتا اخیف الاخرہ تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے پھر فرمایا وانتا اقرب الناس منی موقفن یوم القیامہ علی قیامت میں سب سے closest پرسن جو مجھ سے چپکا ہوا ہوگا وہ تو ہوگا یہ خاصیت کسی اور کے پاس نہیں اور پھر فرمایا وَمَنزِلِ وَمَنزِلُكَ فِي الْجَنَّتِ مُتَوَاجِحَانِ کَ مَنزِلِ الْأَخَوَيْرِ تو اور میں جنت میں بھی ایک ہی مقام پر ہوں گے ساتھ ہوں گے یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں وَانْتَ الْوَسِي وَانْتَ الْوَلِي وَانْتَ الْوَزِيرِ یا علی تو ہی میرا وسیع ہے تو ہی ولی خدا ہے تو ہی میرا وزیر ہے ادووکا عدووی وعدووی عدوو اللہ اے علی ولیوکا ولیی وولیی ولی اللہ اے علی تیرا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے اس کو بڑے امدہ انداز میں شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینابی المودہ میں کچھ اور انفاظ میں ایک روایت ایک حدیث بیان کی ہے پاک پیغمبر سے جس میں فرمایا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ نیک انسان جب آزم جنت ہوں گے کیونکہ جن کے آمال اچھے نہیں ان کا تو حساب قیامت ہی میں الگ کر دیا جائے گا جسا کہے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے رو رو کے مجرم کہے گا کاش آج نامہ عمل مجھے ناندیا ہوتا تو قیامت ہی سے اسے جنت کی جانے بھیجوا دیا جائے گا لیکن جن کے آمال اچھے ہیں جن کے جو خوشبخت افراد جنہوں نے عدالت کے ساتھ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کی کوئی قانون شکنی نہیں کی کوئی محرمات کا ارتکاب نہیں کیا جو چھوٹے موٹے گناہ غلطیاں تھی ہیں ان سے معافی مانگ لی کل ایک بچی نے مجھے ٹیکسٹ کیا تھا اس نے کہا کہ آپ جو والدین کے رائٹس بیان کرتی ہیں تو اببہ پہ تو بس نہیں چلتا تو ہم جب فرسٹریشن اپنی اممہ پہ نکال لیتے ہیں تو ہمیں بتائیے اگرچہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کرتے ہیں لیکن بتائیے اس میں کوئی گنجائش کوئی فلیکسیبیلیٹی تو عرض کروں اپنی پیاری بیٹیوں سے بچیوں سے بچوں سے یود سے کہ درست ہے انسان کبھی اپنے اوپر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا لیکن اگر کبھی آپ کو شش کریں کہ کبھی اپنے والدین سے کبھی کبھی کوئی گستاخی نہ ہو مگر اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پہلی فرصت میں ان کو منائیں اور پھر اس نسخے کو پریکٹس کریں وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور ان کو جس طرح ممکن ہے منائیں ان کی چوتی اٹھا کے اپنے سر میں آپ خود ماریں جس طرح ان کو رازی کر سکیں ان کو رازی کریں مام باپ کی دلازاری باقی نہیں رہنی چاہئے لمحے کے لئے بھی نہیں ہونی چاہئے مگر اگر یہ کہ آپ نے ان کی دلازاری کر دی تو پھر پہلی فرصت میں چوتھے امام ہی کا اتفاق سے فرمان ہے آقا نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے ظاہر ہے مومن معصوم تو نہیں مومن معصوم تو نہیں ہے خطا تو ہو سکتی ہے آقا نے فرما مگر مومن کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی غلطی ہو اس غلطی کو چھوڑ نہیں دیتا اسی وقت رو پیٹ کے اس غلطی سے معافی مانگ کے اللہ کو رازی کر کے جس کا دل دکھایا ہے اس کے دل کو جیت کے اپنا حساب کلیر کر لیتا ہے تو ماں باپ کی دلازاری تو کبھی باخی رہنی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہیے ایسا نہ ہو ہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ بعد میں منا لیں گے لیکن جب ماں کا دل دکھا یا ماں باپ کا دل جس وقت ان کی دلازاری ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ کا مقدر سیاہ ہو جائے ان کی آہ ارش مولا تک پہنچ جائے اور آپ کے مقدر میں کوئی سیاہی آ جائے اس لیے ماں باپ کو کبھی ناراض ہی نہ کریں مگر اگر ناراض ہو جائیں تو پھر ان کو فوراں منا لینا اور ان کے شرائط پر منانا یہ نہیں کہ اب ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں تو آپ سر ہی پچڑ گئے ہیں ان کے شرائط کے مطابق ان کو منایا جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جہاد واجب ہے یمن سے آیا ہے نوجوان انرجیٹک طاقتور جنگ جو ٹائپ کا نوجوان ہے حضور کے پاس آیا اور جہاد جہاد واجب ہے اور حضور کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگ جہاد پہ جائیں کیونکہ جہاد پہ جانا تو آپ کو معلوم ہی ہے مدینہ کے کیا حالات تھے لوگوں کے بہانے کیا تھے آگے کہتے تھے یا رسول اللہ میری بیوی کوکروچ سے ڈرتی ہے میں جہاد پہ نہیں جا سکتا اس طرح کے بہانے کرتے تھے آکے اور جہاد سے بھاگ جاتے تھے تو حضور کو تو ضرورت تھی اور منادی کرا رہے تھے کہ مسلمانوں غیرت میں آؤ تم پہ جہاد واجب ہے اللہ کا رسول پکار رہا تو یمن سے جوان آیا اور اتنا انرجیٹک جوان اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لئے خود کو یہاں پہنچایا مجھ تک آواز پہنچی تو آقا بڑے خوش ہوئے اس کے بعد اس کا مختصر سا انٹرویو کیا تو اس سے کہا کہ تمہارے والدین کہا ہاں کیسے ہیں ہاں نہیں کہیں سب ہے مگر ماں سے پوچھ اجازت لی کہا نہیں کہا کیوں وہ مجھے روک دے گی فرما جاؤ واپس کہا یا رسول اللہ پھر آنے نہ دے گی روکے گی آقا نے فرما اگر روک دے تو مت آنا تیرے لئے آنا جائز نہیں اب یہ آپ تو اپنے بچے کو بنا کریں کہ دوست سے ملنے نہیں جانا تو وہ آپ کے سامنے گھڑا ہو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ایک کسمی صدی ہے آپ کیسے جاہل لوگ ہیں آپ مجھے اس عمر میں روک نہیں سکتے وہ جہاد واجب پہ پیغمبر کی ہمراہی میں جانا چاہتا ہے اور پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھ جانا تیرا حرام ہے اگر تیری ماں تجھے روک دے اگر تیری ماں راضی نہ ہو تو یہ مجالس آزا یہ ماتم یہ آنسو یہ محبت اہل بیت یاد رکھئے گا یہ بڑی فائدہ مند چیزیں ہیں مگر یہ فائدہ تب پہچائے گی جب ماں باپ کا دل راضی ہے جب آپ کے رشتے آپ سے راضی ہوں جن کے حقوق آپ کی گردن پر ہیں جب وہ راضی ہوں تو اہل بیت آپ سے راضی ہے اور جب اہل بیت راضی ہوں تو خدا راضی ہے عدو اللہ اے علی تیرا دشمن میرا دشمن فرمایا اِنَّا عَلَى الصِّرَاتِ الْاَقَبَى اب جن کے نیک عامال ہیں انہوں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں اور جو غلطیاں کی ہیں ان کو معاف کروا کے آگئے دنیا سے تو جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اِنَّا عَلَى الصِّرَاتِ الْاَقَبَى ایک بہت بڑی گھاٹی ہے جس کو اُبُور نہیں کر سکتے ناممکن ہے اس کے اوپر سے لَا يَجُوزُ أَحَدٌ إِلَّا بِجَوَازٍ مِنْ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ نہیں گزر سکتے جب تک کہ محبتِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِب کا جواز تمہارے ہاتھ میں نہ یہاں پہ وہ بات سمجھ میں آئی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں سے بھی کہتے ہیں یہ نجف قوم سے آنے والے علماء اہلِ تشیعہ کو مِسْگایڈ کرتے ہیں کہتے ہیں اگر نیکی نہ کی نماز نہ پڑھی جنت میں نہیں جاؤ گے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب آپ کے واجبات پورے ہوں گے جب آپ نے نیک عامال سب صحیح کیے کہیں جھول نہیں کہیں غلطی نہیں کہیں ایرر نہیں تو آپ کو کلیر کر دیا گیا اور آپ آگئے جنت کی جانب اب جب جنت کی جانب آنے لگیں گے تو سامنے وہ گھاٹی ہے اس کو عبور نہیں کر سکتے جب تک کہ بلائے اہلِ بیت کا چراغ سینے میں روشن تو یہ مسئلہ ہے علی امدی اللہ علی امدی اللہ یا علی یا علی اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ علی کی محبت کے بغیر خلیفہ اول سے روایت کہتے ہیں سمئت سیدت فاطمہ تقول لیلت دخل بھی علی ابن ابی طالب سمئت الارز تحدث و یحدث صدیق اطاہرہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جب میں مولا کائنات کے گھر میں گئی تو جو پہلی میری رات تھی ان کے گھر میں تو سمئت الارز میں نے دیکھا سمئت الارز تو حدث ہو و یحدث ہو علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں زمین علی سے باتیں کر رہی ہیں زمین علی سے باتیں کر رہی ہیں تو مولا کائنات نے فرمایا پاک پیغمبر نے مجھے اتنا علم عطا کیا کہ مجھے مجھے اگر فیسلے کے لئے چیف جسٹس کی حیثیت سے بٹھایا جائے تو اہل تورات کے فیسلے تورات سے انجیل کے فیسلے انجیل سے قرآن کے فیسلے قرآن سے کروں گا تو بہت امدہ لکھنے والے نے لکھا ہے اس نے کہا حاضح المرتبہ لا تنالو بمجرد تعلم بل یتمکنو فی حاضح المرتبہ بالعلم اللہ دنی اس نے کہا یہ مقام و مرتبہ سیکھنے سکھانے سے حاصل نہیں ہوتا اہل سنت اے لکھنے مالا اس نے مولا کائنات کی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا حاضح المنزل حاضح المنزل مرتبہ لا تنالو بمجرد تعلم سیکھنے سیکھانے سے انسان اس علمی مقام کو تیع نہیں کر سکتا کہ وہ ہر قوم کے فیصلے ان کے احکامات کے مطابق کرے بل یتمکنو فی حاضح المرتبہ بالعلم اللہ دنی بلکہ یہ مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کا علم علم اللہ اور براہ راس ذات اخدس الہی کی جانب سے اس کو عطا کیا گیا ہو اس کے سوا یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور بس چند جملوں میں آپ سے گزارش کروں گی سلمان فارسی کی وہ روایت ہے اور چونکہ میں وہ کراچی کے ممبر سے بیان کر چکی تھی دہرانہ ایک دو جملے صرف اس میں سے دہران دیتی ہوں کہ سلمان فارسی بھی قابل اعتماد ہستی ہیں عالم اسلام کی بہت بڑی اور سلمان نے کہا تھا سلمان نے بڑے بڑے آجائبات علیب نے ابی طالب کی ذات والا صفات سے دیکھے اور ان کو نخل کیا تو سلمان نے یہ روایت نخل کی اور بہت سی کتابوں میں منابع روایات میں موجود ہے کہ سلمان کہتے کہ میں مولانا مؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے ارض قفر میں مولا کائنات کے ساتھ تھا اور ہم آبادیوں سے باہر تھے سہرہ کا سفر کر رہے تھے میں نے ایسے آجائبات دیکھے علی ابن ابی طالب کی ذات سے کہ وہ آسمان کی بلندی میں پرواز کرتا ہوا پرندہ اور مولا کائنات اس سے خطاب کر رہے اس سے خطاب کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے آپ اس سے سوال کرتے ہیں اور میں نے کہا یہ بڑی عجیب سی چیز ہے تو میں اللہ کا خلیفہ ہوں اب وہ پورے باقی کو تو میں دہراؤں گی نہیں ارشاد فرمایا جب فرما سلمان کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب ترین چیزیں تجھے دکھا دوں تو قال اب بلا کہا دکھائیے تو جب مولا نے وہ عجائبات سلمان کو دکھائے جو اب بیان نہیں کروں گی اس وقت تو آقنی ایک جملہ سلمان 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 ان باتوں پہ تحجب نہ کیا کرو خدا چاہے جو وہ کر سکتا ہے اور یہ یاد رکھ کہ اپنا چہرہ کبھی مجھ سے پھرانا نہیں اس لیے کہ انا عبداللہ و خلیفت اللہ امر امر ناہی قدرت قدرت و قوت قوت میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس نے مجھے اپنا نائب بنا کے زمین پر بھیجا ہے اس کا حکم میرا حکم ہے اس کی نہی میری نہی ہے اور قدرت و قدرت اس کی قدرت میری قدرت ہے قوت و قوت اس کی قوت و طاقت میری قوت و طاقت ہے اس لیے کبھی امر الہی میں تعجب کا مظاہرہ نہ کرنا اور یہ یاد رکھو پاک پیغمبر کی حدیث چند جملات ہیں جو آقا نے ارشاد فرمائے الروح والراحہ والنجاح والبرکہ والعافیہ والمعافیه والبشرا والسرور والنسرہ والرزا والقرب والقرابہ والنصر والزفر والتمکین والسرور والعزہ والمحبہ من اللہ عز اسم من احب علیہ من احب علیہ ابن عبی طالب و بالہ و اتمم بیه و اقرہ بفضلہ وَتَبَلَّ الْأَوْسِيَاءَ مِنْ بَعْدِهِ وَحَقٌّ عَلَيَّا أَنْ اُدْخِلَهُمْ فِي شَفَاعَتِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِي فِيهِمْ فَهُمْ أَطْبَاعِي وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمْ مِنِّي آقا نے ارشاد فرمایا خبردار یہ یاد رکھو جس نے علی اور اولاد علی سے محبت کا مظاہرہ کیا الروح و الراحہ راحت اسی کے لئے ہے وَنْ فَلَحُ وَنْ فَلَاح سعادت و کامیابی و کامرانی اسی کے لئے ہے وَنْ نَجَاحُ وَنْ بَرَكَة دنیا کے برکات اس کے لئے ہیں وَلْعَفْو وَلْعَافِيَةُ وَالْمُعَافَاتِ ہر طرح کی معافیہ ہر طرح کی آفیت ہر طرح کا فو درگزر خالقِ کائنات اس کے مقدر میں لکھ دے گا وَالْبُشْرَا صرف اسے معاف نہیں کرے گا بلکہ خدا اس کو خوش خبری بھی سنائے گا بشارت بھی دے گا وَنْ نُصْرَا خدا اس کی مدد کرے گا وَالْرِزَا اپنی رِزائیں اس کے دامن میں ڈال دے گا وَالْقُرْبْ وَالْقَرَابَا خدا اپنی قرب کی منزل پہ اس کو فائز کرے گا وَالنصر وَالزفر اللہ کی جانب سے اس کے لئے مدد آئے گی خدا کی جانب سے اس کے لئے فتح زفر آئے گی وَالْتَمْقِين وَالْصُرُور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کا قیام ہوگا خلود ہے کیونکہ جنت میں کبھی آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ مکان خالی کر دو وَالْتَمْقِين وَالْصُرُور جہاں جہاں چلی ہے وَحَامَ مَعْدِي ہے جہاں جہاں چلی ہے وَالْمَا عِلِي ہے جہاں جہاں چلی ہے وَالْمَا عِلِي ہے جَا لَئِ حَلْغَئِ جَا لَائِدُ جَبِ جَوَنَا بُلَدْتَتَكَلْمَان تو وہاں آپ کو کبھی اس جنت کا خدا تمہیں مالک و وارث بنا کے بھیجے گا جو تمہیں اہل بیت کی محبت کے سلے میں آتا ہو و تمکین و سرور ہمیشگی بھی ہے تمکن بھی ہے اور سرور لطف ہے ہر وقت تمہارے لئے ایک نئے خالق کائنات اپنے الطافات کے دروازے کھلتا رہے گا اور جس نے علی سے محبت کی ان کو اپنا امام قرار دیا ان کی فضیلتوں کا اعتراف کیا ان کی فضیلتوں کا اقرار اعتراف کیا وَتَوَلَّ الْأَوْسِيَةَ مِمْ بَعْدِهِ اور ان کے ابنائے معصوم کی ولایت کو ان کی سرپرستی کو قبول کیا اور پھر فرمایا حق ون علیہ یہ سب کچھ تو خدا تا کرے گا کیا تا کرے گا یہ ساری چیزیں تو خدا تا کر دے گا لیکن اس کے بعد حق ون علیہ ان ادخلہم فی شفاعتی اس بندے کا حق پھر بھی مجھ پر قائم ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھ پر واجب ہے قیامت میں میں اپنے پروٹوکول میں اس کو لے کے جاؤں قیامت میں اس کو کیوں میں نہ لگنا پڑے جیسے آپ جاتے ہیں امیگریشن میں آپ کو کیوں میں لگنا پڑتا ہے باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ فرسٹ کلاس سے ٹریبل کرتے ہیں وہ فاسٹ ٹریک سے نکل جاتے ہیں تو یہ فاسٹ ٹریک سے نکل جائے گا میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی اس کو کہیں رکنا نہیں پڑے گا اس کے لئے فاسٹ ٹریک ہے وَحَقٌ عَلَى رَبِّ اور اس کا حق مجھ پہ پھر بھی قائم ہے جبکہ خدا اس کو اتنا آتا کرے اور اس کے لئے میرا حق خدا پر ایک واجب ہے اور وہ کیا ہے حَقٌ عَلَى رَبِّ اَن يَسْتَجِبَ لِي فِيهِم کہ ان لوگوں کے لئے خدا میری دعا کو قبول کرے اور یہ کون لوگ ہیں وَحُمْ اَتْبَاعِ یہ میرے پیروکار ہیں وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي کون میرے پیروکار ہیں جو علی بن عبی طالب سے محبت کرتے ہیں عرض کیا تھا آپ سے پیروی کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا فالو کرنا تو رسول کی پیروی کرتے ہیں کس میں محبتِ علی میں یعنی حضور علی کی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی پیروی میں علی سے محبت کرتے ہیں مت روک مجھے مشغلہِ مدھِ علی سے مت روک مجھے مشغلہِ مدھِ علی سے یہ وہ عبادت ہے جو سیکھی ہے نبی سے یہ وہ عبادت ہے جو سیکھی ہے نبی سے اور امام شعفی نے بہت اچھا کہا ہے مولا کائنات کے بار ہر کہنے والے نے اپنی دانش و بینش کے مطابق اچھا کہا اس نے کہا من ذا بخاتمت تصدق را کیا و اصر رہا فی نفس ہی اصرارا من کانا بات علا محمد من کانا بات علا فراش محمد و محمد یا ام اصرار و محمد اصرار یا ام الغارار من کانا فی القرآن سمی یا مؤمنا فی تسع آیات تلین غزارارا اس نے کہا کہ من ذا بخاتمت تصدق را کیا کون ہے تاریخ میں ایسا جو حالت رکو میں زکاة عطا کر دے و اصر رہا فی نفس ہی اصرارا اور پھر اپنی نیکی کو اپنے دل میں چھبا لے اور خدا ظاہر کر دے و من کانا بات علا فراش محمد کون ہے جو لیلت المبید میں پیغمبر کے بستر پہ سوئے و محمد یا امو و محمد اسرہ یا ام الغارار علی 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 یہ تو بہت گرم ہے گرم ہے بہت ساتھ گرم ہے بہت ساتھ تو کہتا ہے کہ من کا نبا تعالی فراش محمد و محمد یا امو اسرہ یا امو الغارہ کون ہے جو شب حجرت لیلت المبید محمد عربی کی بستر پر سویا جس کی وجہ سے حضور غار حرات تک پہنچے کون ہے جس نے حضور کی حجرت کو یقینی بنایا جیسا کہ سیرت الحلویہ میں بھی اہل سنتی کے عالم دین نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرمی اسلام تین سال تک شعب عبی طالب میں جناب عبو طالب پیغمبر کے بستر کو رات کو بدل دیتے تھے اور رات کو ان کو اپنی نین سے اٹھاتے اور ان کے بستر کو تبدیل کر دیتے اور اپنے بیٹے علی کو ان کے بستر پر لٹا دے یہ ابو طالب کی تربیت کا فیضان ہے جو تین سال تک پیغمبر کی قربانگاہ میں اپنے بیٹے کو لٹاتے رہے اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ من کانا فی القرآن سمی یا مؤمنہ وہ کون ہے من کانا فی القرآن سمی یا مؤمنہ جہاں جہاں قرآن میں ایمان کا ذکر ہوا تو وہ کس صاحب ایمان کا ذکر کیا گیا قرآن تو تم بہت زیادہ پڑھتے ہو لیکن یہ بھی سوچو کہ وہ کس کا ذکر ہے کون صاحب ایمان ہے جس کو بار بار خالق کائنات نے قرآن میں یاد کیا ہے تجھ سا نہیں جہاں میں کوئی بے مثل سوگوار گردن میں توق کل شرافت کا شاہکار سجاد تیرے منظر دربار پھنسار آنکھوں میں خون لپے رہا شکرے کردگار مرقد میں اب بھی آنکھ تیری عشق بار ہے تو کائنات درد کا پروردگار ہے ہے صبح کا تارہ کہ تیرا آخری آنسو یہ قوس قضا ہے کہ تیرا سایہ عبدو ہے شام غریبان کہ تیرا نوہے گیسو ہر موسم گل تیرے پسئینے کی ہے خوشبو شبنم نے جو پتوں کے کبھی چاک سیئے ہیں پھولوں نے تیرے زخم بہت یاد کیے ہیں کانٹوں کو تیری آب لپائی نے رولایا کانٹوں کو تیری آب لپائی نے رولایا سہرہ کو تیرے داغ جدائی نے رولایا زندہ کو تیری زخم نمائی نے رولایا سجاد تجھے ساری خدائی نے رولایا سجاد تجھے ساری خدائی نے رولایا تجھ پر تو وہ ساعت بھی قیامت کی گھڑی تھی تجھ پر تو وہ ساعت بھی قیامت کی گھڑی تھی جب سانی زہرہ سر دربار کھڑی تھی مولا تیری عظمت کو ہی دربار سے پوچھے مولا تیری عظمت کو ہی بازار سے پوچھے یا ظلم کے تہکے ہوئے دربار سے پوچھے امت کے بدلتے ہوئے کردار سے پوچھے سجاد تیری خو کوئی اغیار سے پوچھے ہر موڑ پہ نظریں تو جھگائے ہوئے گزرا غیرت کے جنازے کو اٹھائے ہوئے گزرا آواز سلاسل سے کئی حشر جگائے آواز سلاسل سے کئی حشر جگائے تاریخ زمینوں میں مہو مہر اگائے عشقوں کی شعاؤں سے دھلے شام کے ساہے چھپ رہ کے ہر ایک جور کے سب نقش میں ٹائے سجاد نے اسلام کی تقدیر جگہ دی قیدی تھا مگر ظلم کی بنیاد ہلا دی ہاں سجاد کے سبر کو اگر قیامت تک بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا جو سبر سید سجاد نے کیا اور جن مظالم کا سامنا کیا جب شام غریبان کے بعد یہ قافلہ چلا اور اس کے بعد مختلف منزلیں تی کرتا ہوا کوفہ و شام اور پھر شام میں پہنچا جو مناظر سید سجاد نے اپنی نگاہوں سے دیکھے اور جن عذیتوں کا سامنا کیا ان میں سے اگر ہم چند مسائب کو بھی یاد کریں تو رات گزرنا مشکل ہو جاتی ہے انسان بہت دن تک اس کی طبیعت بوجھن رہتی ہے اس کے دل میں تکلیف اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے چند ایک مسائب کو بھی یاد کیا جائے جو چوتھے امام کے ساتھ گزر گئے آپ نے جو شام کے بازار میں مناظر دیکھے جن زنجیروں میں آپ کو جکڑا گیا جس حالت میں آپ نے سرزمین کربلا کو ترک کیا باپ کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا بدن اٹھارہ یوسف خاندان رسالت کے جن کے بے گوروں کفن لاشوں کے ٹکڑے سہرائے کربلا میں زیر آسمان بڑے تھے اور ماں اور بہنوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے بس سجاد کی زندگی ایسی تھی کہ بقا علی بن حسین علیہ ابیہ اربعین سنہ چالیس سال تک اس طرح روئے اپنے بابا کے غم میں کہ کوئی لمحہ شدت غم میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی اتنا روتے تھے کہ مولا کی ملاقات تو لوگوں سے ختم ہو چکی تھی کیونکہ پابندیاں بہت زیادہ تھی تو صرف گھر سے مسجد جاتے تھے مسجد سے گھر تشریف لاتے تھے اس میں لوگ آپ کی صدمے کی جو قیفیت دیکھتے تھے کہتے تھے کہ سجاد جب گھر سے نکلتے تھے تو قصاب زبیہ کو چھپا دیتے تھے تو ایک روز مولا گھر سے نکلے تو اس کو معلوم نہیں تھا قصاب کو تو زبیہ کیونکہ مولا کے ٹائمنگز تھے مسجد جانے کے ذرا جلدی نکل آئے جانور سامنے پڑا تھا آقا نے جیسے ہی جانور کو دیکھا اتنی شدت سے روئے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے جب ہوش میں لائے گیا تو قصاب اس نے معافی مانگی مولا بخدا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لانے والے ہیں ورنہ میں زبا شدہ جانور کو چھپا دیتا آقا نے اس سے اس کا جواب دیے بغیر کہا تو مجھے یہ بتا کہ جانور کو زبا کرنے کے آداب نہ میرے نانا کی شریعت میں کتنے ہیں اس نے کہا مولا چار آداب ہیں کہا ایک ایک گنواو اس نے کہا مولا جب جانور کو زبا کیا جائے تو بھوکا پیاسا نہ ہو اور اگر پیاسا نہ بھی ہو تو آپ کے نانا کی شریعت کا حکم ہے اگر پیاسا نہ بھی ہو تو بھی پانی کا برطن اس کے سامنے رکھ دو جتنا چاہے پی لے اس کے بعد اس کو زبا کرو کہا دوسرا آداب کیا ہے اس نے کہا مولا جب جانور کو زبا کیا جائے تو دوسرے جانور سامنے دیکھنا رہے ہیں کا تیسرا آداب کیا ہے اس نے کہا مولا جب جانور کو زبا کیا جائے تو تیز دھار چھوری سے زبا کیا جائے تاکہ ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام ہو جائے اس کو تکلیف نہ ہو کا چوتھا آداب کیا ہے کا مولا چوتھا آداب یہ ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے تو سامنے سے زبا کیا جائے پیچھے سے نہ کیا جائے پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے سور ہڈی ہوتی ہے جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے آقا اتنا روئے رخ پھر گیا کربلا کی تھا نے فرمایا میرا سلام میرے مظلوم بابا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو پانی پلا لیتے ہیں بابا آپ کو زبا کیا گیا تو آپ کی گردن کی رگیں اتنی سودھ چکی تھی شدت پیاس سے کہ امام زمانہ نے فرمایا ہے السلام علی ودج المقتہ میرا سلام اس رگ گردن پر جو اتنی سکھی ہوئی تھی کاٹی گئی جو رگ گردن مقتل نبیز کہتے ہیں اتنی سکھ چکی تھی شدت پیاس سے حسین کے گلے کی رگیں کہ جب کٹ دی تھی تو آواز سنائی دیتی تھی فرمایا بابا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو دوسرے جانوروں کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں لیکن میرے مظلوم بابا جب آپ زبا ہو رہے تھے تو نبی کی نواسیاں دیکھ رہی تھیں زنفِ ظالم کے ہاتھ میں ہیں قاتل کبھی پشت پہ سوار ہے تو سر کو خاک پہ جھٹکتا ہے کبھی سینے پہ سوار ہے تو آخِ زنبِ لہیہ دیکھ آپ کی داڑی کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ کے رخصاروں کو جھٹکے دے کے آپ کے رخصاروں پہ تماشے مارتا ہے فرمایا بابا لوگ جانور کو بھی زبا کریں تو سامنے سے زبا کرتے ہیں لیکن میرے مظلوم بابا آپ کو پسے گردن زبا کیا گیا السلام علی المذب تیز دھار چھوی سے ایک ہی بار زبا کرتے ہیں لیکن میرے السلام میرے مظلوم بابا آپ کو ایسے کند خنجر سے زبا کیا گیا کہ متلط خمدہ میں ہی سلا سات تین گھنٹے تک مختلِ کربرا میں آپ کا بدن خاک تو خون میں تڑپتا رہا لوٹتا رہا اور آپ کے گلے پہ تیرہ ضربیں چلیں تو آپ کا سرطن سے جدہ ہوا مومنین نے کہا مولا آپ نے یہ جملہ کیا کہا تھا یا لیتنی لم تلدنی امی ولم اکو مولا امام وقت تو سب سے زیادہ صابر و شاکر ہوتا ہے اور آپ نے تو صبر اور شکر کی انتہا کر دی کہ جب شامِ آشورہ کو حسین کا سر کٹا اور ان کا سرنو کے سنا پہ سوار کیا گیا اور آپ کی غشتیں آنکھ کھلی تو آپ نے سر سجدے میں رکھا اور ساری رات شکرِ خدا بجا لاتے رہے کربلا میں تو آپ نے ایسا جملہ نہ کہا کیا وجہ ہوئی کہ بازارِ شام میں آپ کو کہنا پڑا یا لیتنی لم تلدنی امی ولم اکو کاش ماں تُو نے مجھے نہ جنا ہوتا ماں تُو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور آج میں یہ منظر نہ دیکھتا کیونکہ جب مولا سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مسائب کے پہاڑ کہاں پہ ٹوٹے تو مولا فرماتے تھے شام 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 اور اتنا فرماتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے سانسیں اکڑ جاتی تھیں نبزیں ڈوب جاتی تھیں کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا آقا نے فرمایا جب دروازہِ شام پر پہنچے اٹھارہ بیویوں کی گردن ایک رسی میں جھکڑی ہوئی تھا دروازہِ شام پہ ہمیں روک دیا گیا پندھرہ آزانے ہوئی تین سورج تلو ہوئے تین سورج غروب ہوئے نبی زادیوں کی گردن ایک رسی میں اٹھارہ بیویاں ایک رسی میں جھکڑی ہوئی کافلہ آگے نہیں بڑھ رہا اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے ہیں شرابیوں اوباشوں بدمواشوں کو بلایا جا رہا ہے آگ دہکائی جا رہی ہے فرماتے ہیں جب بازار سج گئے تین روز کے بعد بازارِ شام میں جب ہمیں وارد کیا گیا تو فرمایا کہ ایک دن پورا یہودیوں کی مارکیٹ میں غلاموں کے بازار میں ہمیں بھیرا رہا گیا اور مونادی نے ندا کی وہ یہودی جو مولا کائنات سے بہت عداوت رکھتے تھے خیبر کے یہودی دوسرے یہودی ان سے کہا آج اولادِ عدی آگئی ہے جو ان میں سے غلام کنیز خریدنا چاہے جو انتقام لینا چاہے وہ آئے مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلم ہم سے یہودیوں کے بازار میں کئی دنوں سے یہودی آگ دہکا رہے تھے بڑے بڑے آگ کے انگارے تھے جو ہمارے اوپر پھیکتے تھے فرمایا میرے سر پہ آگ کا انگارہ آکے گرا میرے امامے کو آگ لگ گئی روایت میں ہے کہ سحل وہاں صحابی تھے امام کے اچانک سحل کو اتفاقیہ طور پر دیکھا سحل نے سلام کیا آقا نے زیر لب سحل سے خطاب کیا سحل تیرے پاس دو چیزیں ہیں کہا مولا کیا کہا ایک تو کوئی موٹا نازار میں آپ کو پیسے کی کیا ضرورت پڑ گئے کہا سحل میری گردن اتنی سختی سے بندھی اور سحل اس کے اندر لوہے کے نوکیلے کانٹے ہیں جو گردن کے اندر پیوست ہیں جو جسم کے اندر پیوست ہیں میری حمد جواب دے چکی ہے اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو یہ ظالم جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پیسے دے کے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سے ہٹاؤ ذرا سا ہٹاؤ اور ان سے میری زنجیروں کی چابی لو سحل کہتا ہے میں نے پیسے دیے میں نے ان سے زنجیروں کی چابی لی جب میں نے زنجیر کا تعلق کھولا آقا نے فرمایا تب پہلے کوئی موٹا نرم کپڑا نکال لے کہتا مخمل کا ایک بڑا رمال تھا میں نے اس کو تیہ کیا جب میں نے وہ پکڑا آقا کی زنجیریں کھولیں تو گردن میں اتنے گڑھے پڑ چکے تھے اتنے گہرے زخم تھے کہ میں نے مخمل کا تیہ شدہ کپڑا جب زخم کے اندر رکھا تو وہ زخم کے اندر چلا گیا اتنا گڑھا تھا سال کہتا ہے اس کے بعد میں نے اوپر زنجیریں رکھ کے دوبارہ سے زنجیروں کو باندھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ زرد تھا اتنے مظالم آپ پہ بازار شام میں کیے گئے اوپر سے تازیانیں برستے تھے اور پھر حسین کا کٹا ہوا سرنوں کے رہزہ پر پتھر بھیکتے تھے گالیاں دیتے تھے اہل شام کہتے تھے قیدی دیکھ خدا نے تجھے کیسے زلیل و رسوہ کیا ایک صحابی رسول تھا اس نے کہا قیدی دیکھ خدا نے تجھے کیسے زلیل و رسوہ کیا امام نے اس سے کہا اس نے کہا میں صحابی رسول ہوں امام نے فرمایا تو رسول کا صحابی ہے تو نے قرآن کی فران آیت پڑھ ہی ہے اس نے کہا تجھے قرآن سے کیا مطلب ہے امام نے فرما مجھے بتا تو صحیح تو نے قلعہ سالکم علیہ اجرہ پڑھا تو نے انما یرید اللہ پڑھی تو نے فران آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُبْتِغَا اللہ کا ظاہر ہے میں صحابی ہوں میں قرآن کا عالم ہوں تو آقا نے فرما یہ قرآن عماری ہشان میں نازل ہوا اس نے کہا اپنی زبان کو بند کر لے آقا نے فرمایا میں علی حسین کا بیٹا ہوں اس نے کہا ایک خبرتار اس نجس و پلید بازار میں اس آلودہِ گناہ بازار میں شرابیوں کے حجوم میں میرے معصوم سرداروں کا نام اپنی زبان پہ جاری نہ کرنا آقا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ تیرا آقا حسین اس بازار میں موجود ہے اس نے کہا میں ابھی تیرا سرطن سے جدا کر دوں گا اگرچہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے جتنا ظلم تم پہ ہو رہا ہے لیکن اگر تُو نے دوبارہ میرے آقا کا نام اپنی زبان پہ اس بازار میں جاری کیا تو ابھی تیرا سر قلم کر دوں گا آقا نے فرمایا پھر ادھر دیکھ لیں وہ نوک نیزہ پہ تیرے حسین کا سر ہے جب اس نے نوک نیزہ کی جانب دیکھا وہ حسین کا سر پہچانا نہیں اس نے پھر آقا سے گستاخی کی اس نے کہا میرا سردار اور یہ بازار یہ کیسے ممکن ہے آقا نے کہا ذرا غور سے دیکھ اس نے کہا یہ سر حسین کا نہیں ہو سکتا آقا نے فرما ہاں تُو پہچان بھی نہیں سکتا اس لیے کہ حسین کے چہرے پہ تماجوں کے نیل ہیں حسین کے چہرے پہ کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک کی گرد ہے حسین کی خال پہ چھڑیوں کے نشان ہیں حسین کے لب اڑ چکے ہیں حسین کے لب چھڑیوں سے ختم ہو چکے ہیں صرف دانت باقی ہیں لیکن تُو ذرا آگے بڑھ کے دیکھ حسین کے چہرے پہ خون جمعا ہے جب وہ آگے بڑھا اس نے چہرے کی گرد کو صاف کیا جب اس کو دانت دکھائی دیئے تو یہ دانت وہی رسول اللہ کے دانت تھے اسے حسین کا چہرہ پہچان میں آیا روتا ہوا امام کی خدمت میں آیا آکے کہتا ہے قیدی تُو نے کہا تھا میرا نام علی ہے اور یہ جو بیویاں ساتھ ہیں یہ میری بھپیاں ہیں خدا کے لئے اب یہ نہ کہہ دینا کہ تُو اس حسین کا بیٹا علی ہے اور یہ حسین کی بہنیں ہیں یہ بطول کی بیٹیاں ہیں امام نے فرمایا میں تجھے یہی بتا رہا تھا کہ میں حسین کا بیٹا علی ہوں جلدی سے آگے بڑھا کہتا ہے مولا میں لیٹ جاتا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا آپ اس غلام کے اوپر سے قافلہ گزار دیجئے آقا نے فرمایا نہیں تو صحابی رسول ہے جا ذرا جا کے ان ظالموں سے کہے بطول کی بیٹیاں ہیں محمد کی نواسیاں ہیں شرابی کا بازار ہے ان سے کہو میری بھپیوں کو چادریں دے دیں میری ماں و بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہیں صحابی گیا جا کے کہا ابن یزید کے سپاہیوں غیرت کرو یہ نبی کی نواسیاں ہیں ان کی چادریں لوٹا دو کہا ہم ان کی چادریں نہیں لوٹائیں گے صحابی آیا اس نے اپنے سر سے امامہ انتارا اس کے اٹھارہ ٹکڑے کیے اٹھارہ بی بیوں کے سر پہ ایک ایک ٹکڑا جب رکھا جیسے ہی وہ ٹکڑا رکھتا تھا ہوا میں نیزہ بلند ہوتا تھا نیزے کی آنی سے وہ چھین لیا جاتا تھا بی بیوں کے چہرے پہ بال تھے اپنے بالوں سے بی بیوں اپنے چہرے کو چھبا رہی تھی لیکن کبھی کبھی بال بھی چہرے سے ہٹتے تھے تو اس وقت سید سجاد نے فرمایا یا لیتانی لمتالدنی امی ولمہ کو اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور میں یہ منظر اپنی نگاہوں سے نہ دیکھتا مومنین نے کہا مولا اپنے سفر کا کوئی دردناک واقعہ سنائے آقا نے فرمایا سارا سفر بے انتہا دردوں سے عبارت ہر سفر ہر درد دوسرے درد سے بڑا ہے کہا مولا کو یہ ایک واقعہ سنائے آقا نے فرمایا جب ہم شام کی جانب جا رہے تھے ظالم راستے میں جب قافلہ روکتے تھے پانی تخصیم ہوتا تھا ہمیں پانی دکھا کے بہا دیتے تھے صاف شفاف میٹھا پانی ہمارے سامنے لاتے تھے جب بچے تڑپ تڑپ کے پانی کی جانب بڑھتے تھے ان کے موں کے آگے پانی لہرا کے اس کے بعد اس پانی کو زمین پہ بہا دیتے تھے پھر کھانے پکواتے تھے اور عرب کی سب سے بہترین غزائیں خوشمودار ترین غزائیں کہتا وہ پکتی تھی اور پھر وہ دیگیں لا کے یتیموں کے اندر رکھ دیتے تھے ان کے موں کھول دیتے تھے جب ہر طرف خوشبو بگھر جاتی تھی اس کے بعد اپنے لشکر میں تخصیم کرتے تھے جب ان سے کہا جائے کہ اگر تم نے دینا نہیں اہلِ بیت کے بچوں کو تو دکھاتے کیوں ہو تو کہتے تھے امیر کا حکم ہے حسین کے بچوں کو اتنی عذیت دو ان کو اتنا تڑپاؤ ان کو پانی دکھاؤ اور پلاؤ نہیں خود چھاؤں پہ بیٹھو ان کو دھوپ پہ بٹھاؤ کہتے ہیں ایک دن ملعون پانی تخصیم کر رہا تھا اس نے سکینہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں سکینہ تو بہت دنوں سے پیاسی ہے پانی ملتا تھا اہلِ بیت کو لیکن چند گھونٹ ملتا تھا صرف زندہ رکھنے کے لیے ملتا تھا پیاس بھجانے کے لیے نہیں اور سید سجاد نے فرمایا میری پھوپی زینب پہ ایسے ہی بڑھاپا نہیں آیا پھوپی زینب کو جو کھانا حصے کی روٹی بھی بچوں میں تخصیم کر دیتی تھی تو کہتے ہیں کہ کہا سکینہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تو بڑی پیاسی ہے آ میں تجھے پانی پھلا ہوں سکینہ جام لے کے آگے بڑھیں کہتے ہیں اس ظالم نے سب میں پانی تخصیم کیا بی بی خاموش کھڑی رہی اس کے بعد جب پانی تخصیم کر چکا تو پانی کا برتن لے کے سکینہ کے پاس آیا جام کی جانب برتن بڑھایا جیسے پانی جام میں ڈالنے لگا پھر واپس لوٹ گیا پھر جا کے سارے جانوروں کو پانی پھلایا اس کے بعد پھر پانی کا برتن لیا سکینہ کے پاس آیا کہتا ہے سکینہ اب تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اپنا جام آگے بڑھا ہو میں اس میں پانی ڈالوں جیسے ہی بی بی نے جام آگے کیا ملعون نے پانی دکھا کے زمین پہ بہا دیا پھر آقا فرماتے ہیں کہ اپنے خیمیں چھاؤں پر لگاتے تھے ہمیں دھوپ پر بٹھا دیتے تھے اور اس طرح سے کہ وہاں چونکہ سہرہ میں درخت تو تھے نہیں تو پہلے سائے کا احتمام کرتے اس کے بعد اس کے نیچے اپنے خیمیں نصف کرتے اور ہمیں وہاں دھوپ تپدی ہوئی ریت پر ریگستان میں سہرہ میں بٹھا دیتے فرماتے ہیں اسی وجہ سے میرا بخار اترتا نہیں اور زنجیریں کانٹوں بھری زنجیریں تھیں کانٹے بدن میں پیوست تھے ان کانٹوں کی وجہ سے مسلسل تازہ خون رستا تھا جو کہا گیا سلام اس مظلوم پر سلام اس قیدی پر جس کے بدن کا تازہ خون راہِ کوفہ و شام میں رکا نہیں مسلسل بیٹا رہا تو کہتے ہیں خود چھاؤں پر خیمیں لگا لیے ہمیں دھوپ پر بٹھا دیا مجھے بہت شدید بخار تھا میرے پورے جسم میں بخار کی حدت تھی میرے پیروں کے چھالے پھٹ پھٹ کے خون بہرات میری زنجیریں بہت زیادہ گرم ہو چکی تھیں مجھے بار بار غش پہ غشا رہے تھے امام فرماتے ہیں میں بڑی مشکل سے اٹھا کئی بار گرا اور گرتا پڑتا مشکل سے میں ایک ملعون کے خیمے کے سائے میں جا کے لیٹ گیا لیٹا کیا زمین پہ گر گیا بار بار غشا رہے تھے جب میں گرا تو میری زنجیروں میں جھنکار پیدا ہو تو اس ملعون کی آنکھ کھل گئی اس کی آنکھ کھلی تو اس کا غلام خیمے میں اس کی خدمت کر رہا تھا جب آنکھ کھلی اس نے غلام سے کہا یہ زنجیروں میں جھنکار کی آواز سنائی دی ہے باہر دیکھو یہ آواز کیسی ہے غلام باہر آیا اس نے دیکھا بیمار قیدی زمین پہ گرا پڑا اس کے پہلوں میں ساتھ ساتھ اس کے بدن کا خون رس رہا ہے اس کو شدید بخار ہے وہ حالت غش میں ہے غلام اندر گیا اس نے جا کے کہا آقا قیدی کو بہت زیادہ بخار ہے وہ حالت غش میں ہے کہا جاؤ اس سے جا کے کہو تمہیں چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں فوراں دھوپ پر نوٹ جاؤ غلام آیا اس نے آ کے کہا بیمار قیدی مخاطب کیا لیکن آقا حالت غش میں غلام قریب آیا جب اس نے ہلایا اتنا شدید بخار آقا نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھونی غلام نے کہا بیمار قیدی میں جانتا ہوں تو بیمار ہے لیکن میں کیا کروں میرے آقا کا حکم ہے تم چھاؤں پر نہیں بیٹھ سکتے دھوپ پہ چلے جاؤ سیدہ سجاد نے بڑی مشکل سے آنکھوں کو کھولا اور مشکل سے ایک جملہ ادا کیا فرمایا میں جانتا ہوں ہمیں چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں کئی مرحلوں میں جملے کو مکمل کیا لیکن غلام اپنے آقا سے جا کے کہو مجھے اتنا شدید بخار ہے مجھے اتنے غشہ رہے ہیں میری زنجیریں اتنی شدت سے گرم ہو چکی ہیں کہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا میرے پیروں کے چھالے پھٹے رہے ہیں اپنے آقا کو جا کے یقین دلاؤ جیسے ہی میری زنجیریں ذرا سی تھنڈی ہوں گا میں دھوپ پہ واپس لوٹ جاؤں گا غلام اندر آیا غلام کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے کہتا ہے آقا رہن کا بیمار قیدی مر جانے کو ہے اس کا بہت شدید بخار ہے اس کا پورا بدن زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے اس کے پورے بدن پہ زخم ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے خون کی ندی بہ رہی ہے آقا میں بتا دوں یہ قیدی بچنے والا نہیں یہ کسی بھی لمحے مر جائے گا وہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں دھوپ پہ لوٹ جاؤں گا بس سراسی میری زنجیریں ڈھنڈی ہو جائیں آقا میں تجھے انسانیت کے رشتے کا واسطہ دیتا ہوں تھوڑا سا رحم کر لے بس یہ سننا تھا کہ وہ ملعون ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں تازیانہ لے کے خیمے سے نکلا جب نکلا تو وہ کوئی عام ظالم نہیں تھا وہ علی اکبر کا قاتل حسین من نمیر تھا خیمے سے نکلا سید سجاد کے قریب آیا بس پھر ہوا میں تازیانے اٹھتے تھے سجاد کے بدن پہ اترتے تھے نیزے اٹھتے تھے کبھی سجاد کی پسلیاں کبھی سجاد کی پشت کبھی سجاد کے بدن کا کوئی حصہ نیزوں کی انیوں سے بدن میں سراخ کر رہا تھا نیزے کی انی سے بدن کو زخمی کر رہا تھا اور سجاد میدان میں تڑپ رہے تھے تہو بالا ہو رہے تھے بیمار کا سر سجدے میں تھا خون کے فبارے بدن سے اچھلنے لگے اتنے میں وہ اٹھارا بیمیاں جو ایک رسی میں جن کی گردن چکڑی بھی تھی وہ کافلہ اٹھا دھوپ سے وہ بیمیاں تاڑتی ہوئی آئیں آکے خود کو سجاد کے تڑپتے ہوئے بدن پہ گرا دیا بیمار بھتیجے دھوپ پہ چلے آؤ ہم اپنی ہتھکڑیوں کا سایا کر کے تیری زنجیروں کو ڈھنڈک پہنچائیں گی انہا لیلہ تیری زنجیروں کو ڈھنڈک پہنچائیں گی سیزیروں کو ڈھنڈک پہنچائیں گی اور ڈھنڈک پہنچائیں گی جو اٹھنڈک گی روہ اٹھنڈک گی اٹھنڈک گی آگئی شام دیرت بابا بیمار ہاں کڑیاں پائی ویندہ آگئی شام دیرت بابا بیمار ہاں کڑیاں پائی ویندہ آگئی شام دیرت بابا بیمار ہاں کڑیاں پائی